دوستو شاہد حمید اور وحید مراد پاکستانی فلم انجسٹری کے دو بڑے نام ہے اور دونوں نے طویل عرصے تک پاکستانی فلم پر حکمرانی کی وحید مراد اور شاہد دونوں رومانوی ہیروز کے طور پر بہت مشہور ہوئے اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاہد کی فلموں میں آمد کے بعد وحید مراد اپنی اہمیت کو بیٹے اور ناکرمی اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے جبکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وحید مراد پر باقاعدہ ایک سازش کے تحت شاہد کو مسلط کیا گیا تھا اور وحید کے ساتھ مسلسل نائنصافیہ کی گئی جس میں سب سے بڑی نائنصافیہ یہ تھی کہ اس عظیم اداکار کو معمول کرداروں میں مسلسل ضائع کیا گیا بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاہد پیدائشی ہیرو تھا اور ان پر کیمرہ آشک تھا اور وہ جو بھی کردار ادا کرتے ان پر سوٹ کرتا تھا اس فیڈیو میں ہم وحید مراد صاحب اور شاہد کے ایکٹنگ سکلز گانوں کی ایکس بندی رومانوی مناظر کی فلم بندی اور باق صاحب اس پر ان دونوں کی کامیابی اور ناکامی پر تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان دونوں میں عظیم اداکار کون تھا اور صحیح معنی میں ایک عظیم ہیرو کہلانے کے مستحق پوید مراد تھا یا پھر شاہد دو سو شاہد کا تعلق اوکارہ کے ایک جاگردار خاندان سے تھا اور نوابی طبیعت اور لاپروائی انہیں بچپن سے ملی تھی جو بعد میں فلم اندسٹری میں کئی فنکاروں کی بربادی اور خود شاہد کی بدنامی کا سبب بلی شاہد ان سو اکتر میں فلم ایک رات میں سائن کیے گئے لیکن ان کی خوبصورتی اور مردانہ و جاہت کو دیکھتے ہی دیکھتے فلم سازو اور ہدیتکاروں نے انہیں اتنی فلموں میں کاسٹ کیا کہ جب یہ فلم ایک رات ریلیز بھی شاہد کی ریلیز ہونے والی پہلی فلم آنسو تھی جو انیسو بہتر میں ریلیز بھی اور اس فلم میں ان کے ساتھ ندیم نشو اور پردوس نے بھی کام کیا تھا یہ اداکارہ ممتاز کی بھی پہلی فلم تھی اس فلم میں شاہد کا کردار ایک ویلن کا تھا لیکن وہ بہت زیادہ پسند کیے گئے اور یہ فلم سوپر ہیٹ ثابت ہوئی اس فلم کے بعد شاہد کے پاس فلموں کی لائن لگ گئی اور انہوں نے صرف آٹھ سالوں میں ایک سو فلموں میں کام کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا عید مراد صاحب کے ساتھ شاہد نے کل بارہ فلموں میں کام کیا جن میں دیدار، شیشے کا گر، دل نے پر یاد کیا اور شبانہ مشہور فلم میں ہے شبانہ ان کی ڈائیمنڈ جبلی فلم ثابت ہوئی اور اس میں عید مراد صاحب کی بہترین اداکاری کے باوجود نگار ایوارڈ شاہد کو دیا گیا جبکہ دونوں کی فلم دل نے پر یاد کیا نے گولڈن جبلی منائی عید مراد صاحب اور شاہد کی فلم شیشے کا گر اس لئے ناکام رہی کہ اس فلم میں عید مراد نے ورلڈ کا کردار ادا کیا تھا اور وحید کے لگو فلم بین فلم میں وحید کو شاہد سے مار کاتے ہوئے نہ دیکھ سکے اور ورلڈ کا یہ کردار شاہد پر ہی سوٹ کرتا تھا جو عام زندگی میں بھی ایسے رول پلے کرنے کے لئے مشہور تھا اس لئے یہ فلم ناکام رہی شاہد کی بلک بسٹر ٹاپ ٹین فلموں میں شبانہ، اوفیے بیویا، دل نے پر یاد کیا، انمول، آنسو، آزمائش، گرانہ، آبشار، زینت، سوریہ، بوپالی ہے اسی کی دہائی میں شاہد کا مکمل زوال شروع گواہ اور وہ مسلسل ناکام فلموں کے ایک لمبی لائن لگا کر گمنامی میں چلے گئے اگر اداکاری کی بات کی جائے تو شاہد ایک بسالحیت اداکار تھے لیکن ان کی شخصیت پر ویلن اور نیگٹیو رول ہی سوٹ کرتے تھے اور فلم شبانہ کی زبردست کامیابی کی وجہ بھی یہی تھے کہ اس فلم میں شاہد کا کردار ان کی زندگی کے این مطابق تھا وہ سنجیدہ اداکاری اور کامیری دونوں طرح کے کردار کر سکتے تھے لیکن علمی اداکاری میں اور ایکٹنگ کرتے تھے گرانوں کی پکچرائیزیشن میں انتہائی کمزور تھے یہی وجہ ہے کہ ان پر فلمائے گئے گیت صرف آڈیو میں سننے پر ہی مزا دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں چاکلیٹی ہیرو اور رومانس کے شہزادے کی تو عید مراد صاحب نے جب فلم انڈسٹری میں قدم رکھا اس وقت صدیر، تالش، سنتوش کمار، درپن جیسے سپرسٹار فلموں کی جانتے اور محمد علی جیسا ورسائل اداکار بھی اپنے پورے جوبن پر تھا اس کے بوجود ان کی لگاتار سپر ایٹ فلموں، ہیرہ اور پتر، کنیز، احسان، دوراہا، ارمان نے انہیں ون مین انڈسٹری بنا دیا تو وہ مسلسل بارہ سال تک فلم انڈسٹری پر راج کرتے رہے عید مراد صاحب ایک مکمل فانکار تھے رومانی مناظر کے تو وہ کنگ تھے ہی کامیڈی اور ٹریجڈی کرداروں میں بھی وہ جان ڈالتے تھے فلم دل نے پھر یاد کیا کہ جذباتی مناظر میں عید مراد صاحب نے شاید کو چاروں شانے چت کر دیا تھا اور فلم جب جب پول کلے میں ایک گیمبلر اور آوارہ انسان کے کردار میں محمد علی اور ندیم جیسے اداکاروں پر وہ ہر سین میں باری نظر آتے ہیں محمد علی اور ندیم انڈین فلموں میں کام کر کے ناکام ہوئے جبکہ بولیور میں صرف وید مراد صاحب کو ہی پاکستان کا عظیم اداکار تسلیم کیا جاتا ہے اور کسی انڈین اداکار میں اتنی حمد نہیں دی کہ وہ وید مراد صاحب کو اپنے ساتھ فلم میں کاسٹ کر دے انڈیا میں ایکٹنگ سکانے والے ادارے پونہ انسٹیٹیوٹ اپ ایکٹنگ میں صرف پاکستان کی طرف سے وید مراد صاحب کی تصویر لگی ہے اور دلیب کمار دیوانند راج کپور راجشکنہ اور امیتہ بچن کو چھوڑ کر کوئی انڈین اداکار وید مراد صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر وہ انڈ مراد اور شاہد میں عظیم اداکار کی بات کی جائے تو میری نظر میں شاہد کا مقابلہ کسی صورت وید مراد سے نہیں کیا جا سکتا رومانوی ٹریجڈی کامیڈی آنکھ اور چہرے کے تاثرات گانوں کی فلم بندی غرض اداکاری کے ہر شعبے میں وید مراد شاہد سے کہی بڑے اداکار تھے فلم دل نے پھر یاد کیا میں شاہد کے سامنے ٹریجڈی ایکٹنگ کر کے وید مراد صاحب نے ثابت کیا کہ وہ صرف رومانوی ہیرو نہیں بلکہ ٹریجڈی کنگ بھی ہے اس فلم کے ایک سین میں شاہد وید مراد کے سامنے ہر سین میں دبے دبے نظر آتے ہیں اس فلم میں گانوں کی پکچرائیزیشن میں وید مراد صاحب نے راجشکنہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے یہ تھی کہ انیس سو چیتر سے انیس سو اٹتر تک شاہد کی بیس سے زیادہ فلمیں سوپر فلاپ رہی لیکن اسے فلمیں بھی ملتی رہی اور نہ ہی کسی نے اس پر ناکام اداکار کا لیبل لگایا جبکہ انیس سو ایسی کے آغاز میں وید مراد صاحب کی دو تین فلمیں زیادہ بزنس نہ کر سکی تو پوری فلم انڈرسٹری نے ان سے مو موڑ لیا حال ان کے یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ وحید کی فلمیں ناکام تھی خود وحید مراد ناکام نہیں تھے جبکہ شاہد کو نوے کی دہائی کے آغاز میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا دوستو شاہد اور وحید مراد دونوں ہمارے سینئر ہیں اور ہمارے ہی روز ہیں اور ہم ان کے فن اور فلموں کی خدر کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاہد کے مقابلے میں وحید مراد ایک عظیم اداکار تھے لیکن آخری وقت میں انہیں فضول کرداروں میں ضائع کیا گیا اور دوسرے اداکاروں کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان پر مسلط کیا گیا اور نہ دنیا جانتی ہے کہ وحید مراد صاحب کے پاس دولت شہرت عظمت اور خوبصورتی کسی چیز کی کمی نہیں تھی لیکن نظرانداز کیے جانے کا وہ وار جو خود اپنے دوستوں نے ان پر کیا وہ سیدھا ان کے دل پر لگاتا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ بوکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسا نہ آگئی ہوگی موسیقی موسیقی